اسلام علیکم ورحمت اللہ تو سبھی دیکھنے والا کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو خاندانِ حمیہ کی محبت تو انہیں پلا دی گئی ہے نا جس طرح بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی پیارے بھائی میں ایک بات بتاتا ہوں بڑی نقطے کی آپ نے یاد کروا دی اللہ تعالیٰ آپ کچھ زائے خیر دے آمین اہلِ تشیع اہلِ سننہ کی حدیثوں کو سنت کو نبیلِ اسلام کی شیرت کو مانتے نہیں ٹھیک ہے سمجھ یہ ہے کیوں نہیں مانتے تنہوں نہیں پتا کہتے ہیں کہ انہوں نے روایتیں گھڑی ہیں اچھا منکرینِ حدیث نہیں مانتے وہ کہتے ہیں تین سو سال بعد گھڑی ہیں ٹھیک ہے دونوں گروہ ہو گئے اب یہ جو شیطان آئے ہیں نا انہوں نے بنو امیہ پر برسنا شروع کر دیا ہے جو ہر کے کہہ رہے ہو تو اگر بنو امیہ پر برس ہو گئے سارے بنو امیہ برے ہیں پھر حدیثیں تو ساری حاصل جاتی رہیں گے یہ کیسے ہو سکتے ہیں پھر تو حدیث کا سنت کا اعتبار ہی کوئی نہیں رہے گا ایسے تو نہیں ہوتا ہے تو یہ کام تو شیعہ والا نہ میں سننی نہ میں شیعہ میں مسلمان ایک بندہ نے علی مرزا کی تقریریں سنی کہتا ہے بنو امیہ بڑے برے ہیں میں مشکرہ ہوں میں نے کہا پتر اچھا بتا بنو امیہ کون ہے ادھر جواب میرے گول ہے میں نے کہا تُو نے بنو امیہ بڑے برے ہیں میں نے کہا تیرے ابے کا نام کیا ہے کہتا ہے افضل میں نے کہا کوئی بندہ کہے افضل بڑا کتا ہے بڑا کنجر ہے بڑا آرامزادہ ہے تو کیا خیال ہے تیرا چپ میں نے کہا بنو امیہ کو تُو گالیاں دے رہا ہے تجھے نہیں پتا عثمان بھی نفان اموی ہیں تو سرکار بنو امیہ سے بھی مراد مامو پارٹی ہے عثمان بن افان اور عمر بن عبدالعزیز نہیں جاؤ تو آنا واسطہ اس بندین علم پہ آئے کہ بنو امیہ کی ساری عقل جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ہماری نہیں ہمارے سٹوڈنٹس کی عقل سٹارٹ ہوتی ہے وہ بدبخت دیکھو کس چیز کو کس سے ملایا ہے انہوں نے رسول اللہ کے دور دماد وہ عثمان کے جس کے کونے سے اہل بیعت نے پانی پیا ہے امپلائیڈ ہوتا ہے اس کے اندر اگر ہم بنو حاشم کی تعریف کر رہے ہیں تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ ابو اللہ اب اس میں شامل نہیں ہے اب کوئی بے وکوف ہے نا کوئی کہہ کے جی تو اسی بنو حاشم دی تعریف کیتی ہے دیکھو ابو اللہ ابنوں کیوں نہیں کر دیا بے حضور نے بھی نکالا ہوا تھا وہ انڈرسوڈ ہوتا ہے یعنی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ بنو میہ کون ہے حضرت معاویہ اموی ہیں حضرت عثمان اموی ہیں اور امویوں کے اس امت پر اتنے احسان ہیں امویوں نے نبی علیہ السلام کوئی اتنا مال دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا آج کے بعد عثمان کوئی نیکی بھی نہ کرے جنت جانے کے لیے یہی کافی ہے حضرت عثمان کی قربانیاں حضرت موویہ ان کے بارے میں زبان درادیاں اور علم حدیث پورے کا پورا ہی حال سے نکل جائے اموی 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 ان کا ڈی اے نے ٹیسٹ کروانا چاہیے کہ یہ اپنے باپ کی اولاد ہیں یا نہیں ہیں ہائے ہائے دیکھیں نا کتنی پیاری لینگویش یوز کی ہے جاہل ہیں بیان کرنے والے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے یفتونہ بیرہ یہی اپنی رائے سے دین بیان کریں گے خود بھی گمراہ ہوگے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں ہاں جو اچھے لوگ ہیں اب جنگ سفین میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بروہ مئیہ سے ہیں اور عزت علی کے ساتھ ہی تھے ظاہرہ ہم انہیں تو برا نہیں سمجھتے یا نعوذ باللہ منذالک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو انہیں تو برا نہیں سمجھتے نعوذ باللہ کیوں اپنا ایمان پر بات کریں گے اگرچہ نبی علیہ السلام نے کیٹاگوری کا لیکہ ہے مجھے لوگ کہتے ہیں یا بنو مییہ ذکر کرتے ہیں تو آپ پورے خاندان کو لے پیٹے میں لے رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے بھی اسی طرح ہی گفتو کی ہے المستدرد الحاکم میں موجود ہے مسند ابی جالہ میں موجود ہے حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں حضور نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ بنو مروان کے بندر میرے ممبر کے اوپر اچھل کود رہے ہیں حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں پھر حضور اپنی وفات تک مسکرائے نہیں ہیں کھل کے اس غم کے سبب کہ میری وفات کے بعد بنو مروان کے بندر میرے ممبر کے اوپر آ جائیں گے اب مجھے بتائیں بنو مروان سارے کا ساری بندر تھا لیکن حضور نے تو کیٹاگوری کے لیے کہا حالانکہ مروان کی اولاد میں بڑے بڑے نیک لوگ ہیں خود عمر بن عبدالعزیز اور عمر بن عبدالعزیز کا نام کیا ہے عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حاکم تو بنو مروان میں سے خود تو حضور نے کیوں نہیں اس طرح کہہ دیا کہ ایکسکلوڈنگ فلا فلا تو وہ امپلائیڈ ہوتا ہے اس کے اندر اگر ہم بنو حاشم کی تعریف کر رہے ہیں تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ ابو لہب اس میں شامل نہیں ہے اب کوئی بے وکوف ہے نا کوئی کہہ کہ تو اسی بنو حاشم تھی تعریف کیتی ہے ابو لہب نے کیوں نہیں کر دیا بے حضور نے بھی نہیں نکالا ہوا تھا وہ انڈر سوڈ ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے موسیقی